اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انجی غلام انجی شاہ نے اللہ حضرت فرمان دیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہاں قیامت تک حضور دے غلام حضور دے ناتے اورے یاد رکھے عالمِ کفر اے نہیں صرف غازی ہے آزمتِ غازی اے سانومی ساڑھے بچے انومی ساڑھا ماں لولاد سارا کچھ لے جاؤ لیکن جیسے ساڑھے آقا مولا دے بارے گل کی تھی تا پھر یاد رکھنا اسی آخری ایک بندہ پلک بھی جھپک دایا تو انہوں نہیں چھٹا گے بس سارا کچھ لے جاؤ اس دی کوئی پرواہ ہی نہیں ایک دنیا دے مال دی کوئی حیثیت ہی نہیں جان اے تاثر رکھی اس واسطے اس تو وقت کے وے کہ حضور دے ناتے قربان ہو جائے ہے جی اس تو وقت کے وے کہ جی حضور دے ناتے قربان ہو جائے اس جان میں اسی رکھے ہی حضور دے نا واسطے اور حضرت اے یاد رکھو بڑے بڑے لوگ مٹ گئے اے تے جناب میانی صاحب جاؤ تا بڑیا بڑیاں ڈی سی تے جناب کمیشنر تے جناب وزیر تے جناب بڑے بڑے وفاقی تے صدر تے پتہ نہیں کڑے کڑے دیں قبران لیکن مٹ گئے سارے اندے قبر ایک قبر آج بھی جین دی اسنو غازی المدین دی قبر آخ دین اسنو آج بھی غازی المدین دی قبر آخ دین اے یاد رکھنا جڑا حضور دے نا تے جان دے وہ مٹ دا نہیں او تا امر ہو جان دا اقبال کہندہ ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ اقبال کہندہ تینوں کی لگ دا کہ یورپ آلے آکے تینوں شاباش دین گے تو حضور دے نا تے جناب حضور دے نا تے جان دیتی انہ دے وارسانہ لکے یورپ نال کھڑان گے کہندہ نہیں یہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ہاں انہوں پتہ کہ مسلمان ہر چیز گوارہ کر سکدا اپنے نبی دی عزت اتے ایک حرف ایک لفظ ایک زیر زبر بھی گوارہ نہیں کر سکدا ہاں اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکدا جڑے اپنے نبی دے بارے گل سون لگے کفر نو ساڑے کو تکلیف کیے وہ تو انہوں ڈالر دین دیا وہ سارا کچھ کر دیا وہ کہندہ ساری ہیں گلنا ٹھیکن لیکن جدو لبیگ دا نعرہ لگ دا گوارہ دین من سبا نبیین اے جدو انہ دے بچے بچاہ دین ساڑا تا جناب ساری انویسٹمنٹ دے پانی پھر جاندہ سارا جناب جتنا سی یورپ نے زور لایا دنیا ہوتے اسلام نو مٹانا ستے سارے ہوتے پانی پھر جاندہ بیگا حجے تا اس وقت پھرنا جدو پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر لبیگ یا رسول اللہ دا نعرہ لگ دا لبیگ امیدوارہ نے جا کے دسنا کہ اے وہ پارلیمنٹ سی جنہیں بیچ اسی قانون لے کے ایسا حضور دی عزت باستے آج سارے اپنی عزت انو رہو رہن اسٹیبلشمنٹ کہن دی سارے کہن دی ان او جی ساڑھی عزت کوئی نہیں میں کہا کاش کہ تسی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا ہوں دا آج جناب جج رہو دے ان کے ساڑھی عزت کوئی نہیں میں کہا اے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے ہاں جیتے حضور دی عزت نہیں پھر کسے دی بھی نہیں کیونکہ رب نے دو میں جہان اپنے حبیب باستے بنائے ہاں کسے باستے نہیں بنائے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دی خاطر ساری کائنات بنی جی انہ دی عزت دی گل نہیں پھر کسے دی بھی نہیں رہنی ہاں آج سارے جناب ظلیر ہو رہے ہیں ایک کو کہندہ انہیں میری عزت نہیں کی تھی انہیں کہندہ انہیں میری عزت نہیں کی تھی میں کہا تو انہوں دستے ہیں ساڑھا بابا دست کے گیا گل ویچ ہو رہے گل ویچ ہو رہے گل کیڑی ہے کہ تُساں اپنے نبی دی عزت دو تے پیرا نہیں دیتا اے آج جناب پوری دنیا نو اوکیرن جی پاکستان کے ایٹمی اصاسے جو ہیں وہ جناب محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں اور سارے ہتھیاروں پر لکھ دیا گیا ہے یہ ہتھیار امن کے لیے ہیں میں کہا جھلے ہو کدھی ہتھیار بھی امن واسطے ہوئیں اتھیار امن واسطے نہیں ہوں دے راب کہہ رہا ہے انہوں دے ذریعے انہوں دھراؤ تُسی کہن دیو امن واسطے اللہ دا قرآن منیے تو اڈی کل منیے راب کہہ رہا ہے انہوں دے ذریعے دھراؤ اللہ اور اس دے دشمنانوں دے آپڑے بھی دشمنانوں تُسی کہن دیو امن واسطے میں کہا ہکواری اتھیاروں میں اتھے لکھ دیو کہ امام الانبیاء کے لیے ہیں یہ پھر دنیا دے کسے کتے دی جرت ہو گئی حضور دے بارے گل کرے پھر لوڑی نہیں پیڑی کانون پاس کرن دی اے یاد رکھنا جے تو سائے کہہ دیتا کہ اے اتھیار حضور واسطین پھر قیامت تک فرانس کی پوری دنیا دی جرت رہی اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گل کرے اور ساڑھے خلاف ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیت المقدس فتح کی تا آخری گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فتح مکہ دا منظر پیش کی تا فرمایا آج سارے نمافیوں دوڑ جاؤ میرے خلاف فوجان رہ کے آنا لیو میرے خلاف انٹیلیجنس سلاح نہ لیو میرے خلاف پراپوگنڈر کرنا لیو میرے اپنے نو میرے خلاف اوبارہ نہ لیو سارے نمافی دے دی تھی لیکن جدو برنس تی باری آئی جڑا غستاخ رسول سی ہیں جی برنس تی باری آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی تا بھئی تو سی اٹھتے ہو جا تیرا مسئلہ علیہ دا سارے نا سب نو معافی دے دی تھی جدو آیا انہیں کیسی دلونی علا محمد جاؤ اپنے حبیب نو بلاو آج یہاں دے کافلے ہوتے اس نے حملہ کی تا سی اور غستاخانہ الفاظ بولے سن جاؤ محمد نو بلاو تو آڑی مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو سامنے بلا کے کیا ایدرا حضور نے میں نو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہونداس بکواس کر کے ڈیگال کرنا تیو کہنے لگا جی معافی حضرت صلی اللہ علیہ دی نیوبی فرمان لگے سارے نو معافی مل سکتی اوئی گالے خطاکار واسطے معافی ہے غدار واسطے معافی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی نے اپنی فوج نو حکم دیتے ہیں پہلے سارے اس تے تھکو پوری فوج نے اس نو تھکنا نوایا پھر اپنے ہاتھ نال اس دی گردن اتاری اور راب دیا کے سجدہ کی تا کہ یا اللہ تمہیں نو توفیق دیتی کہ میں تیرے حبیب دے دشمن دا بدلہ لے سکیا اے یاد رکھنا حضور دے دین نال جڑا بھی چلیا امتحان ضرور آئیں میں گل گا امتحان ضرور آئیں حضرت بلال انہوں قابدی گلییں ضرور گھٹ پئی اے کنے کیا نہیں گھٹ پئی انہوں نے سینے دے پتھر رکھے گئے زبان جناب حلق خوش ہو کے زبان بار آئیے منیا لیکن ایک دن بلال قابدی چھتوں تے بھی چڑھیا ہاں ایک دن بلال جس دن سارے حاشمی قریشی سارے اجبار کھڑے سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت عسامہ بن زید اقبال کہندہ تاہمین حق بحق داران سفر کہندہ ساری دنیا نے غلامہ دی گل کی تھی لیکن ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ند حقوق دسے دسے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تے لونڈی دے بیٹے حضرت عسامہ بن زید اور حضرت بلال نو قابد اندر وار کے کنڈی چاڑ لئی آج سارے بار کھڑے سن ابو بکر بھی بار کھڑے سن عمر بھی بار کھڑے سن عثمان بھی بار کھڑے سن حسن بھی بار کھڑے سن حسین بھی بار کھڑے سن عشرہ مبشرہ بار کھڑے سن خالد بن بلید بھی آج بڑے بڑے صحابہ بار کھڑے سن حضور دے سکے چچا حضرت عباس بھی بار کھڑے سن میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو قابدی چھاتوں تے چاڑ کے دسیا کہ اگر کوئی عزت دے سکتا تو میرا دین دے سکتا اللہ تعالیٰ تو ہنو تے میں نو حضور تے دین نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین لبائک